اللہم اون لولیق الہجت ابن الہسن اسکری علیہ السلام سلامت کا علیہ وعلا عبائی ہی فی حال ساعت وفی کل سن ولیم وحافظم قائدم ناسی دلیلم وعینا محدہ تسکنہو ورزکا توون وطمتے اہو فی ہاتھ ویلا یا رب محمد وعال محمد وعچ فرج ہم وسا مخرج اچی سلوات پروار محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد دعا کردہ مالکی کون و مکام تو سے تمام عزت والے مومنین دا دربار علیہ چکر آیا منظور تے مقبول فر نقصہ دی صفے علاوی چھائی خرچ اخراجات آقا نیوار گاوج کو بول ہوئے مولا عجر اطاف فرماوے مرحومین دے درجات گلند فرماوے شہدائی کربنا دس آیا نصیب فرماوے ریاست دا نام ہے آزربائی جان بادشاہ دا نام شاہ فضل ساڑھے بارہ لکھ ماشاءاللہ مولا زندگی کرے ٹھیک ہو خیر توجہیں بھائی ساڑھے بارہ لکھ اس ملک یعنی ریاست میں ساری عبادی ہے بادشاہ دیا ست بیٹیا ایک پھلتو اچھی ریایا تابردار لو امن امان نہ کچھ جبر نہ ظلم نہ بے انصافی بڑا اچھا وقت گل رہی ہے بادشاہ فضل دا بیٹا جوان ہویا شکار بادشاہ میں دے شوق ہونے ایک دن بادشاہ دے پتر نے شکاریاں حکم دیتا کہ زادہ راہ تیار کرو سواریاں منگاؤ فلان ایریہ ویچ شکار کرنا ہے بس میں حکم دے رہی ہیں کہ چاہے جو بھی ہوئے اج رات میں کھانا ہرند گوش نال کھاوڑا ہے بادشاہ دا پتر آئی بس حکم چلدہ آئی فوراں شکاری آگئے گھوڑے آگئے شکار دا سارا سامان لے کے جنگل علی پاسے ٹور گئے دی گرہائی اچانک چلدیں چلدیں آن بادشاہ دے بیٹے دے گھوڑے دے سامنے ایک موٹا تازہ تندرست خوبصورت ہرند نکلے شکاری رادہ کیتا کہ اس نے میں شکار کرا مگر بادشاہ دے بیٹے اشارہ کیتا تو نہیں اس نے شکار نہیں کرسا پیچھے گھوڑا لا دیتا انہیں جڑھے ویلے بادشاہ دا پتر سمجھ دا ہے کہ اگر میں ان تیر چھک کے مارا تہرن شکار ہوئے سی کمانش تیر رکھے تیر نو چھک دے وے تیر چھوڑن لگے مولا حسین دی جو تیدر صدقہ اللہ میری بچینو بھائی عطاف باقی بھی کافی لوگاں دے اے ہن مولانو سارے انو جڑییں جھولیاں اولاد واسے سکھ دین کمر شاہ ور سے دعائے مولا بھائی جوگی شاہ نو حیاتی اللہ ماتمی اتا فرماوے اور شہزاد نو مولا ترکییں دے وے برسر روزگار بناوے باقی کافی بسو دلان درازان تو واقف ہیں وقت تھوڑے اس واسطے میں مشترکہ دعا مانا ہوں سینڈ خالی ولن نصد کا مولا تو سارے ان یہ دعاوں کو دعا ہوں اے لالچ بادشاہ دے پترنو اپنے کافلے تو کئی میل دور لے گیا اس لالچ اچھ گھوڑا بھجایا کہ آخر جاندار ہے کہ تھائیں تھکسی رکسی میں شکار کرسا تو اچانک گھوڑا بے قابو ہویا بادشاہ دا پتر گھوڑے تو ڈٹھا دھاندیاں مر گیا تو تو میری گل سننے بیٹھے ہو دھاندیاں مر گیا تو اڑک دیں آسف آسف خیال تنے ہرن شکاری نہ کرسا گیا گھوڑے تو ڈٹھا مر گیا لوگ آنکے چایا چاہ کے شاہیچ گھنہ ہے ساری ریاست پریشان ہر بندہ دیا کھنچ آسو میں یہ کیا ہو گیا ہک پتر ہے ستہ بہنہ دا کلہ براہ آئی ہر بندہ رو رہی ہے بادشاہ نوغشتوغشا رہے دی لہن لگا کہنیڑے والے قرب والے وزیر بادشاہ تو پوچھیا بادشاہ اجازت ہوئے تغسل دے لیے کفن دے لیے دفن کریے بادشاہ چوہ نہ ہاں نہ نا اس پھر پوچھیا بادشاہ چوہ وقت ترائے مرتبہ وزیر پوچھیا اجازت ہوئے توڑے پتر نوغشل کفن دے لیے دفن کریے چوتھی مرتبہ بادشاہ نوغشاہ آگیا وقت تیمی سمجھ نہیں آئی یہ جو ترائے مرتبہ میں تیمی جواب نہیں دی تھا تو انہاں مطلبے میں پتر دفن نہیں کراؤنا میں پتر زندہ کراؤنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنیا حیران ہو گئے کہ بادشاہ ایتی قانون ہی نہیں جیڑھا مر جاوے اکڑا زندہ ہوں جہاں مرنا ہے اس قبر جام ایتے سوائے خدا دے کئی طاقت نہیں جیڑھا مردن زندہ کرے اللہ اس کائنات چھو وہ زمین ہی نہیں بنائی جہنے بیچ کوئی نہ کوئی موالی نہ رہتا ہو گئے ماشاءاللہ اس پوری ریاست وی چون ایک مومن ہی عبداللہ استعنام اٹھی کھڑا ازا کے بادشاہ انہوں اس گلدہ پتہ نہیں میں نے پتہ نہیں خدا نے اس زمین تے ایک ایسا گھر بنائے جہندے ویچ رہن والے ایسے سردار ہیں ایڈے وڈے و پیر تے حکیم ہیں جو جڑے لے دوا دی لوڑ ہوئے تا دوا دیں دیں جڑے لے دوا دی لوڑ ہوئے تا دوا دیں دیں ماشاءاللہ ہون تیرے پتر نو دوا دی لوڑ نہیں ہون دوا دی لوڑ اس نے کہا اچھا ہاں او کون موالیہ کیا سید حاشمی سید کتے رہنے وہاں کیا مدینے اچھا زندہ کر سکتے پتہ نہیں کترے بندے بولیں اے مومن حس بھی ہے ایسا کیا رب موقع دیتا ہے قدرتی موقع مل گیا ہے مورتنونہ سیدہ دا تاروف کراما بسم اللہ تاروف اے ہے کہ تیرا تے ہک پترے اگر علی دا امیر بچلا چاہوے آدم تو لے کے تیرے اس پتر تک سوالک نبیان دی اتنی امت توڑ گئی ہے ایک پل تے زندہ کا سکتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں آت بلند کر کے نعرہ اے اے دری مربانی 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 جی اچھا ہاں بسم اللہ ہون ہون سے کہا یہ تو سفر ترائے دنہ دا تیز رفتار گھوڑا ہوئے زادرائی نال ہوئے بسم اللہ ترائے دن لگ دن یہ آمن تھے ترائے دن لگ دن آمن ہفتے دا وقت چہیدہ ہے پورا ہفتہ لگ ٹھیک ہے تو گھوڑا لائے مدینہ جا گھوڑا مل گیا اٹرن لگا بادشاہ سڑ کے آنکھیں خیال کریں اگر میرا پتر زندہ نہ ہویا تب پھر میں تیرے گھر میں گھر والیاں سمیت جلا دے سا شرط منظور وہاں کے منظور شاباش مربانی مربانی بسم اللہ بچرین زندگیوں پا منظور سیند شاہ با ساجد شاہ سیند امیر شاہ اللہ دی قسم اے دربار چوٹو رہا اندر خوشی خوشی خوش ہو کے آ رہی ہے خوش ہو کے مگر ہویا کیا جنہیں لے گھر آیا طبیوی ڈٹھا رو سلوات اچھیا لگتا ہے بسم اللہ کنہ ہی سفرتے جاری اُسا کہ جاری کنے عباد شاہ پتر نہیں مر گی اُسا کہ ہاں اُمہ اُسے وعدہ کیتا ہے کہ بطول دے سونے بچڑے جو چاہون اللہ تم انواس میں یہ کہے چلو گھر نوچے کر لائی جاؤں وہاں لمبا سفر ہے اچھا مدینہ جا رہی ہیں اُسا کہ ہاں مگر ہن سوچ رہی ہیں پتر نیسائی گھر ہوسن نہ ہوسن اُس نے فون تو کوئی نہ اندر غریب ہاں آسن نہ آسن لگے آئیت کمال نہ آئیت مراشرے سوچ رہی ہیں اُس جو کریم ہیں پتر نیسائی عورت نو دور دور دے حصے چ رکھے شریعت مطابق ہر منزل مگر جتھے گل آوے ایمان دی اُتھے مومنہ عورت مومن شوہر دے ادھی ایمان دی مالے دی نصف ایمان دی مالے کے بیوی شوہر دی کیوں بھائی وہ وجہ اے ہے کہ عورت دے دل ہندہ نرم ہر دوسرے قدم تے ڈر وین دی مرد دے دل ہندہ سخت مرد دردان نہیں تھی کدی پیر فسلی جا خصوصاً ایمان نظریہ نال کدی پیر فسلن ادھی ایمان دی اس واسطے شوہر دی بیوی مالے کو لیے جو جتھے ایمان دی کہیں منزل تے آکے مرد دے پیر فسلن لگن تب بیوی اپنے شوہر دی ایمان دی ٹیک بن جانے خدا جاندائی جیڑلے ایسا کہنا پتنی آسن نا آسن گھر حسن نا حسن بادشاہ دا پتر مر گیا ہے پتنی کیا بن سی تو بیوی اٹھی کھڑی اور سا کہا شاہ باش ایڈا وڈا آر ایف مومن ہو کے ایڈی چھوٹی گل کی تھی اوزہ کے اوکی میں اوزہ کے تے ہفتہ دا ٹیم کیوں نگیا ہے تے نو پتہ نہیں تو بادشاہ نال گل کر رہی آمیں مدینہ بطول دا پتر تری بر زندہ بیٹھے ہفتہ دی بات کے ہفتہ نہیں منگنا تو ہونی میری من کتھائی مناسب جاتے مسلح پا تو دعا منگ ایسے کریم میں جو منن والے شرم سار شہر تو بہر آیا باغ ہائی تاریخ ہی نہیں آدھی مناسب جگہ تے مسلح پایا دو رکعات نماز پڑی دعا بٹھا مندہ بسویں دعا بٹھا مندہ بطول دا سونا بچڑا تو اڈی آنس تے ایڈا وڈا دعوی کی تے اگر تو سار نہ آس ہو میری خیر ہے تو سار جو میں دعوی کیتا ہے وہ سچ ہے میں نے مراد دے اسی کوئی مسئلہ میں مرنا ہے تیرے بابے دی ویلاتے تو آڈے واسطے بادشاہ دا پتر زندہ کرنا معمولی بات ہے میں تاں خوش ہو ساں کتنا مزہ آسی جو تو دی اس چھوٹے جائے کم کران دی وجہ توں ہون پورے ملکچ میں کلہشیاں بچہ زندہ ہوگی اتا ساری ریاستہ تیرے اللہ علیہ اللہ بلسی سارے بولو مہربانی مولا رنگل آوے خدا جان دے اتھا ہی حت ہے اتھا ہی دعا بیٹھا منگ دائے کریم مہربانی باب دا عزت دا واسطے مہربانی نوکرن و شرم سار نہ کرو تو اڈی آستے گل اچانک موٹے تے ہر تھایا فرمایا بس کر نم منگ دعا حسن آگیا ہے جبان جبان کلی کلی مہربانی بچہ نورنگ ہونی مولا حسن بادشاہ آگیا شایج گھنہ ہے کرسی صدارت ملی مولا بہ گئے حشمیہ نے جدہ بھی کلام دا آغاز کیتا ہے تاریف توحید کیتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے چونکہ تھوڑے بندے میری گل سنی اس واسطے بولے تھوڑے بندے جدہ بھی حشمیہ نے اپنی زبان اتھر کھولی پہلے تاریف توحید کی تاریف نبوت کی مولا نے بھی ولایت بابی دی ولایت دے بارے دسیا منمسکراب ہے فرمایا تسانو جی پریشانی او اے ہے کہ جیڑا بندہ مویا ہے او زندہ ہونے چھائی اس واسطے تسا پریشان ہو چلو پہلے او کر دیا او مردہ لائیو او چار پائی تے ہائی پلنگ تے ہائی تابو تے چھائی یہ ہی شائے چھائی او لائے کیا گیا مولا دے سامنے رکھیا میں کیسٹا نہیں پکنگا بھائی دمی کوئی گل دسنی پہوے تے جواب دے میں نہ پہوے تا وقت میں فون ودک رہے دوں یار آئے آئے حوالہ دے میں علم تے حد رکھ کے گزارش کر رہی ہیں حد خدا رکھی ہے حد خالق تے مخلوق دی پہچان نہیں ہو سکتی اس واسطے اگو انہیں کمال کر دیتا ہے جیڑے ویلے او میت سامنے رکھیا گیا مولا حسن بادشاہ اٹھے لوگان دے سامنے بذو کیتا دو رکعت نماز بڑھی سجدہ کر کے اس دی توحید بچائی اتھے اپنے اختیارات استعمال کیتے انہیں سجدہ کیتا جو خدا ہے اتھے حکم دیتا کم بے ازنی اٹھ میرے حکم لائے مولا خیر کرے لاو جناب مردہ زندہ ہوگی مولا دے قدمہ دے رٹھا مولا دے قدمہ دے سر رکھے گڑھلا پیوہ آئی جہلو سیٹھا میرا پتر زندہ ہوگی بھجی اے میں نگا اللہ عزقہ بابا ایک ویری رکھیں تینو بعد اچھ ملزاں پہلے جو دی جوتی چھو من دے جہیں چوتھے آسمان تو میری روح ملائی ہے پوری ریاست نے ہکے وقت اچھا علیہ نگلی جو اللہ پڑھے اس دنیا جو دو ایسے ملکن یہ نہ ہک وقت تچھو علیہ نگلی اللہ پڑھے ہکے واری ہکے آزربائی جان ہک ملک ایران آزربائی جان نو خود علید امیر بچڑے پڑھایا تے ملک ایران جڑا ایران ہے ساڑا ملک ایران نو ہک وقت تچھو نو سال دی عمریچ حضرت اللہ ما ہلی نگلی خدا بندہ بس ساری وضاحت کے ہی کرنی ہے تو مولا نے فرمایا مقصد علی پاسے آئی کہ بس بھائی اجازت میں علید امیر بچڑا دعا کر کے جا رہی خدا تیرے ہک دا لکھ کرے میری دعا ہے مولا نے دعا کی تھی فرمایا تیری شاہی نو قدی زیوال نلگ سی جدہ تک دعا دا رنگ ویک علید بچڑے دا مسکرا کے فرمایا شاہ فضل جدہ تک اس خدا دی خدائی سادہ نام راسی نال تیرے زکر راسی ایسی دعا کر کے جا رہی ہیں قدمہ تے سر رکھیا مہربانی کرو جو میں اگے حسان کیتا نے برکت دا قدم میرے گھر رکھو مولا گھر آگئے مسند پیش کی تھی سائی مسند تے بیٹھے بادشاہ دیا ساتھ دیا آئیا سلام کیتا بیوی آئی قدمہ تے سر رکھیا شکریہ آدھا کیتا کھانا پیش کیتا جڑے والے مولا اٹھے ہی من لگے تو سرکار نے لٹھا کہ بادشاہ دے بادشاہ دی بیوی آپس ویچو کوئی گل کر دیں کرنا مولا حسن نوچان دیں مگر رو بے امامت خاموشن مولا خود پوچھیا فضل جی وارس اکیہ مسئلہ مولا توڑی نوکے رہے ہا چھوٹا مو بڑی بار گل وڈیئے مو چھوٹا ہے گل کر نہیں سکین دیں مگر کرنا ہی چاہن دیں فرمایا ہاں دس ہو پھر ایک خاموش ہوگے تو بادشاہ نے خود دسے آ کہ توڑی نوکے ارچان دیئے کہ ساڑھییں سکت ہیں انہیں چوہ ایک ایسی خوش نصیب ساڑھی بیٹی ہوئے جنہیں سینڈ بطول دنوں بڑھیں تو انتخاب کیتا جناب سینڈ ام فروا اس بی بی دا اپنی پیک کی حویلی اچ نام ہائی جناب رملہ خاتو جڑے ویلے سینڈ دی حویلی اچ آئی خدا نے ایک بیٹی عطا کی تھی تو اس بیٹی دا نام رکھیا فروا اجلی ریاست اے عرب اے توڑی کچھی یہ چھی کتھائیں کتھائیں ہوندا ہے تے عرب سارے دا کلچھا رہی ہوئے اس معاشرے چھے کہ پیورنو سڑھنووے تا وڑے پتر دے نام پتر دے نام ہوئے نا وڑے پتر دے نام حسن تو اس دے بابی نو ابو الحسن او دا اپنے نام بڑا تھوڑا قم وڑے پتر دے نام محمد ابو محمد ان یہ طرح مانو سڑھنووے تا وڑی دھی دے نام تو لائک تو ان سینڈ نو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی حاشمیہ نے رل کے اس مخدومہ دا نام رکھیا جناب فروہ تو بی بی دا نام رملہ بھل گیا تے اس بی بی نادین ام فروہ میری گلدی سمجھ آگئے انہوں نے سمجھ گئے ہو پھر میں کیا پڑھنا چاہتا ماشاءاللہ تو قبلہ دو سال دی اسیزاد دی زہرن ہوئے اللہ دی حکمت خدا نے اس ماسومنو واپس بھولا لیا بی بی دی جھولی خالی ہو گئی تو تو میرے خیال ہے بھولے بیٹھے ہو اچھا ایک عرصہ انسینڈ دی جھولی خالی رہی اٹھتالی ہجری آئی ست شاہ بان آئی صبح صبح دا ویلہ آئی صبح صبح مولا امام حسن مسید نبوی چون تاکہ ابات تو فارغ ہو کے سرکار اپنے ویڑی تشریف لائیا ہے مولا حسن نے لٹھا کہ اے سین مسلط بیٹھن رو رہن مولا کو لاغ گئے امی فروا جی بادشاہ ساڑھا او دروازہ ہے جتے لوگ روندے آندن تے حسدے ویندن تو اتنا عرصہ میرے گھر خوش رہ کے وہ رومنڈی کیا وجہ ہے اگر اس روایت نو کوئی بندہ غلط ثابت کر دے وے میں ایڈے وڈے اجتماع وعدہ کر کے جا رہی ہوں ساری زندگی ممبر تے نہ آسا اگر ایک گلد ٹھیک ہوئے کہیں حرامی دے شرط ہو بچے ہیں جڑا مومنین دے عقید تباہ پیا کر دا ہے یہ اپنے جیسا انہوں سمجھ دا ہے ازاداری دی مخالفت اصل غلط اے ہی ہے ازاداری دی مخالفت انہوں اپنے جیسا سمجھنا جڑلے بار بار بی بیا کہیں جو ہک دھی خدا دیتی آئی چلو پتر نہ دے ویا اوہ ہکو دھی چل ہائی میری زندگی دا آسرا بن جا ویا علی دے امیر بچڑے مسکرہ کے فرمایا پتر وستے رو رہی مسلح چھوڑ اندر ون میری بہین تیرے کاسم نو ہتھا تے جائے بہت محمد حنفیہ ہی ہے ہاں جی جی اکیب اللہ جناب محمد حنفیہ بھی اے بھی دو گھنٹے اندر بعد ظہور ہے بی بی مسلح تے بیٹھے ہیں تیرے انہیں مولا علی پچھا خولہ خیر ہے مولا پتر کوئی نہیں فرمایا ہتھ ودا بی بی ہتھ چایا کل ایمان ہتھ تے ہتھ رکھا فرمایا مسلح نہ چھوڑیں دو گھنٹے ابار تیری جھوڑیے جو محمد حنفیہ آؤ سا اے میں پہلے گزارش میرے خیالے کر گیاں کہیں مجلسے چا بھئی اللہ حشمی انوے شرف چونکہ اے معصومن معصومن خدا دنیا تے اسے لئے بھیجے اندھا ہے جلے لے اس لئے ماں حالتے نمازے چھوڑ مسلح تے ہوئے تاں معصوم دا ظہور ہندہ سارے حشمی خوشن بی بی چاہ کے بہر لائے بہر موچ ان لیے سینے نال لین دیے حشمی سارے خوشن مولا حسن اندر مسلح تے بیٹھن اچانک ملک زنجبار کہ کم دی غرض توں جو اندر آئی تے کیا ڈٹھا علی دا سونا بچڑا مسلح تے بیٹھن امیر بادشاہ علی دے امیر بچڑے دی ہک اک آنکھے کئی کئی نیلیں فیضہ قدمہ دے دھائے پہی مولا پتر جمن تاں ہر کوئی خوشن دے تُس ہر ہون دے پہو مولا فرمایا ہاں امہ فیضہ ایک وقت یاد آئی ہے فیضہ دیے کہڑا فرمایا اے جڑی ماں ماں پتر نو چاہ کے اتنا پیار بیٹھی کریں دیئے تیادیئے میرا کیڑا سونا بچڑا ہے ساگی علیہ ایہاں ماں دا محرم جمیں داڑی جو باہاں ویلے اسے سونے پتر دا گانے الہت بلے سی لبزینا با 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 بسم اللہ اللہ وی لالہ اللہ دی قسم اس راز دا صرف فیضہ نو پتا ہے باقی کسن نہیں پتا جو کیا ہونے ہیں یہ جڑے لے فیضہ گھارچ بیٹھی ہویا نا تے اے امیر قاسم تورنہا کنڈ ویکھیا ویدی ویدی روپ ہویا کہہ کہہ ویلے غش کر جاویا ایڈا سونا تے ایڈا ہوں کھالا سی وقت وقت دی گھر لے نا تہرہ سالاندہ قاسم پس تو انہوں سمجھ آ گئی ہے توڑی ہنجوں آ گئی ہے تو سمجھ گئے ہوں میں کیا پڑھنا چاہنا غازی جاندہی اے او امیر قاسم کبلہ زیدی صاحب تے بندے سوال کی تا کہ خدا نے ایلی اکبر تو وڈا سونا کائنات تجھ کوئی نہیں بنایا سجاد تو وڈا نفیس دنیا تے ہور کوئی نہیں اون و محمد شہزادے ہیں جناب محمد حنفیہ ہیں اے امیر قاسم کیوں ہیں اے کڑا وڈا امیر ہے زیدی صاحب روکے فرمایا اے ایسا نفیس سید آئی تیرہ سال دی زندگی آئی تیرہ سال اس شہزادے قدی اپنے ہتھ نال کھانا نہیں کھا دا ایسا ڈاڈلہ تے امیر بچڑا ہائی حسندہ جو ماہ کھانا توے دی آئی اس سیدو جدہی نندر آئی آئی ماہ دی جھولی ہے سندہ آئی اے سلا کے علیاء اس واسطے اسا ڈیہا راتی رونے آئی تے ماتم کرینے آئی جیڑا ایڈا امیر آئی گھوڑے آئی سندھا امیر ڈاڈا آئی صدقات صدقات اے گھوڑے تے سواروں کے کربلاتا نہیں گیا ماہ دے محملج ماہ دی جھولی سے ہاں زندگی درہاں گوڑی بڑا سونہ جملہ ہے کہ مدینہ تُلے کے کربلاتا ہی اے ایسا نفیس سید آئی جیڑا اپنے گھوڑے تے نہیں گیا اے محملج ماہ دی جھولی ایک سفر کرے دا ہے صدقہ ہے صدقہ ہے بھلا ہوں مرسوان سمجھ آگئی ہے پندرہ سولہ منٹ باقی میرا وقت پی ہے میں انشاءاللہ آپ نے وقت اچھ مکمل کرنا چاہنا غازی جاندہ ہے مولت واری زندگی فرما ہوئے سین ایسٹو وڑیاں ہیستان دے ہوئے میں صدقے جاؤں پتران دی زندگی ہوئی ہی بھائی اجڑی رات کل آ رہی ہے آ رہی ہے اینوہ دن شام شہیدہ اوہ سو اگلی رات شام گریبہ کل رات تا تسا ساری رات جگنے ڈہمی دی رات جو ہے شبِ اشور جو ہے مگر کوشش اے کرنی ہے کہ پرسو رات اے ہر کوئی جاگے جو کل رات بہنہ کو لبھرا موجود ہے ماما کو لبھرا ہن مگر پرسو رات تاہلی دی دینجی دے ہوئے دیئے کدھائیں بھراک اٹھے پین کدھائیں پترس اٹھے پین پارہ دیندی رہی شاہ آش بھلا ہوئے کل رات دا کل رات اللہ درجات بلند فرماوے میرے استاذ سلطان عزا کریم بابا صحابہ حسین شاہ اللہ مولون نے درجات بلند فرماوے اوہ بہن ڈھیرے جنب نہ پڑ دے ہیں اوہ پر میں نے انہیں چار حصے ہیں چھو حسین نے اس راتوں تقسیم کی دی ایک حصہ اللہ دی عبادت ہے چھو ایک حصہ صحابہ ویچ ایک حصہ وکھرا بھیندہ چوتھے حصے چوتھے حصے نو دو حصے تقسیم کی دی ایک حصہ خیمیہ دا خوفیہ چکر لائی ویکھاں کیڑی کیڑی ماں پتر قربانی واسطہ تیار تی کچھ حصہ صرف معصومہ دین ہو دیتا کوشش کرن دا رہی ہے کیونی میرے سینے تے نندر آ جاؤ کل جڑے لے میں مارے اجامنے وقت مردیاں تا یہ سامینہ سے ایک ایڑا خیمیہ دا چکر لائی ہے ایک خیمی دا لنگ دے پیان یہ اندرو ایک وین آئے ہائے میری کسمت ایک ایڑا خیمہ ہے اے شہزادہ کاسم دی ماں دا خیمہ ایک سے اے وکی ہے توسا سارے جلے زوار بیٹھے ہو میرے عزیز جون نے بھی کٹھے آسے اے پہلا خیمہ مولا غازی دا پہلا اندر داخل ہونے اگو خیمہ امام حسین مولا حسین دے خیمہ تے آلیہ حسین دے خیمہ انہاں دی کنڈر لی ہوئی ایڈے موہ حسین دے خیمہ ایڈے موہ آلیہ دے خیمہ اگو نال خیمہ جناب زین اللہ بے دین امام سجاد علیہ السلام باقی انہوں محدود کر دیتے ان خیمے خیام محدود ہو گئے پہلے ست کا ناتا ہن پہلی ایتھے کا ناتا ہن بھئی اتھے آئی بھئی اتھے آئی بھئی یعنی اتنا وڈا ایریا ہائی ہونے انہاں صرف زیارت واسے کھلا رہے ہیں نا ایترہ چار خیمے موجود ہیں مولا تے بی بی دے خیمے تو اس چونڈیچ ان کر کے ایڈے مولا سجاد دے خیمے اس چونڈیچ کوئی وی اکی قدم کرو تا اگو شہزادہ کاسم دے خیم جدا میں پہلی دفعہ کیاں آئیں تو سمجھ اسے پڑے ہو سی تو اسے لکھے ہوئے آئی خیمے روسی شہزادہ کاسم انہاں جدا مان ہے او تو سارے جان دے ہو تے ویسے اے عرب دے وچ پہلے بھی عراق دے ملکج اے رہیے پنجی ایک سال پہلے تک رسم کہ جدا ہی کوئی گھوٹ بنے ہیں او پہلی میندی چاہ کے اس یتیم نے خیمے کو را دے اپنے حد دے حصے دی کج میندی اس خیمے نالن دیواراں بنی ہوئے ہیں اے ہونوں ناظریاں تبدیل کی تھی ہیں جو ہونوں اٹھ لکھے ہوئے کوئی نہیں صاف ثبوتے اتھے خیمے بھئے وی اکی قدم تے یتیم دا خیم اس خیمے کو مولا حسین لنگھن انروہین آئے ہائے میری قسمت شبیر کنات دا لڑا ہٹا کے لٹھائے میں آنا میں قرآن شاہ کے گل کر رہی ہیں ما جیڈی غریب ہوئے اس دبا میں ہک دن دا پتر ہوئے ما مر ویندی پتر نوہتنا مٹی دے نہیں سمیں دی حسین کیا دٹھائے داڑی لاندہ پترے چھتے والا لے مائے جوان نو مٹی تے سماک بیٹھیا دی موسم ہائی تیری شادی دی سر تے موت آگئی ہے یو میرا ہک رات دا مہمان بچڑا مرابا سینڈ راضی ہوئی تنو پرنامہا رب تنو حولات دے ویا میں تیرے بال کھڑاوا میرے قل سونکے تو سار ہو پئے ہو اتنا رنے ہو حسین ہی تا رنے ہو سینڈ بولو یار رنو سینہ حسین شبیر دا رونہ سوکھی بات نہیں حسین رنہ بہنہ گلچ بہیں پائیں کڑائی نہ رونے کیوں وہ دا رونے فرمہ نے نمہ دی جائی میں چہنا توڑے ہیک رات تب بناوا میں قاسم کو گھوٹ بناوا بی بی آدھی جدن دے مدینے چوٹو رہے ہیں ہر رات بھر جائی میرے خیمے چاہ بانگی آئی میرے پیر نب کیا دیا اس ہینڈ کدی میں ہی پتر پرنے سو میں دیا ہیم رونی نہ کر میں نو موقع ملے آتا تیرے یتیم نو آپ سہرہ پیسا ہوں حسین آج زمین حل گئی ہے نو محرم دا دین اج لہندہ پی آئی ڈی گر دا ٹیم آئی میں ڈٹھا ہے تب بھر جائی او بہلے قدم چاہ کے پیان دی آئی میں بھج کے ہاں نال لائے بھر جائی خیر ہے میں آکر خیر کوئی نہیں میں آکر شالا خیر ہوئے آجا تب میرا غازی جیند آئے تب میں بھر جائی آکھا ہے ہونے قاسم میں آکر دسے آئے کہ اکبر بھرات میں کھڑے آسے ٹی بیتے اچانک بھائی اکبر دی ڈھا نکل گئی ہے میں پوچھے پیاس لگی ہے میں نوہ دائی پیاس ہی کھا گئی ہے مگر ہونو بابے کل سنی آنا بابا صحابہ نو بیٹھا دائی یہ ڈہمی دی رات ساڑھی زندگی دی آخری رات ہے بی بی جنی مانو پتہ لگ جاوے جو میرا پتر ہک رات دا مہمان ہے مشاہ بلا ہوگی میں بھر جائی نوہ کیا ہے تو روح نہیں میں جانا اے رسم جانا تو ونج تیاری کریں اج رات دیکھیں حصے چھو میں تیرے یتیم میندی لیسے میندی دا نا سنکے حسین حیران ہو گئے امہ دی جائی بڑا اوکھا وعدہ کی تا ہی میندی لگ دی ہے جہ پانی ہو گئے تو دا میرے خیال ہے توجہ کو نہیں کیتی بیٹھے میرے گال پر چوتھی رات لہن دی پھئیے میرے کو دھپانی کوئی نہیں بھراؤ دے گا لجبہ ہی پائیاں تو رو نہیں انتظام جانن میں جانا ہر بندہ میں رویکھے ہائے نکل ویسی بھراؤ تو اجازت لے کے خالی جام چایا وکھر خیمے ونج بیٹھی جہاں ہم اپنی اکھی دے گو کیتا اپنی اکھی دی منت کر کے دیا نروی آئے کل آون تے محمد اللہ اشتے ٥٠ی منت کرینیاں اتنا وصفو وہ یتین دی میہ دی لوئی جاں گوئے جیڑے نہیں پہ روان دے تو سندھسو کوئی دو حد حد میہ دی لاؤنی آئی بولو یار اتنی بند پوئے جو گھڑی ماں بیکھ لگے میرے یتین دے حد میہ دی آگئی ہے ہنجودہ پانی لائے کے تھوڑی جی میہ دی بنا کے پچھلی رات ہائی علی جی دھی بھر جائی دے خیمے دبوہتے آئی بھر جائی جیسے ہیں بی بی اتیہ سڑھ کاسم کن ہائے میں جب تک مثال نہ دیسا میرے وینڈی تیم سمجھی نہ سی گھوٹ امیر ہووے جب ہاں میں غریب ہووے ہر گھوٹ نو دو میدیاں لگ دیا ایک گھر تو بہر ایک گھر دے اندر جڑی بہر لگ دیئے اوہ بندے لیندن جنہاں گھر نہ جامن ہووے جڑی گھر لگ دیئے گھوٹ دیاں بہنہ لیندیا گھوٹ دیاں بہنہ ایک فرست بنیندیاں فرست انہاں تے بی بیاں دے نام لکھ دیاں اگو اڈریس لکھ دیاں ضروری نہیں جو اپنے قوم دیاں اورتوں میں جنہاں نال آجاں ہووے انہاں نو میدی دے سڑھ دیندیاں دائیاں ویندیاں گھریں چی اطلاع دیندیاں فلا دن یا فلا رال سڑھ گھوٹ نو میدی لگنی تو انہاں شرکہ دے دعواتے جڑے ویلے گھر ولدیاں تے او تو میدی آلا دن آن دا ہے جنہاں جنہاں بی بیاں نو دعوات ہووے جو گھاری چو ٹران لگنی میدی شکت واسطے تا ہر مستور اپنی اوقات مطابق گھاریں چو میلن چاہ کے ٹڑھ دی جلے گھوٹ نو میدی لگ سی ایسا گھوٹ دے سیر چو میلنے سو او جنے بندے ہائی نے کرن دے جن دی میں میدی پڑھ دا گھنہ اے بن را کوئی غریب ہے شاہ باش بسم اللہ زندگی ہو بھی سینڈ راضی ہو بھی بس میں اے توجہ چاندہ مون توجہ ہو گئی ہے میں وین کرنا میری سینڈ آسے پاسے ڈٹھا سوچ رہی ہے کی کوئی بھیجاں اے جو ہکسو ویب مستورے میندی دا کانڈھائی دے منہ ہے یعنی سڈھائی دے منہ ہے میں نے پیاس کھا گئی ہے پاسے نالو سینڈ فیضہ اٹھی ہے سینڈ رو نہیں یہ کم ہی دائیاں دا میں جو تیرے نالا تو تیاری کر میں بی بی انہوں اطلاع دینی ہے ادھی رات دا ویلائیہ قرآن گواہی ملک زنجبار ہتھچ آسا جھکی ہوئی کمر تسہ گھوڑ تسی بنوی تسے جانی کربلا دا جنگل تسی فضہ شاہ بائی شاہ بائی ادھی رات دا ویلائیہ خیام دے درمیان چاہ کے فضہ اے سجے ہاتھ چاہ سے دی ٹیک لئیے خبا ضعیف ہاتھ چاہ کے ضعیف سر تے رکھے ادھی رات دل ملک زنجبار یتیم دی میدی دا سڈا دیتا ہے تری اکھی تیار ہوگیں دا سڈا سنامہ دا یادی اہلِ بیدے پردادا اور ہنسان نے یتیم کو مہنی بیلن سیادہ دیا اہلِ بیدے پردادا اگلی دی دیدہ فرمانے جن شرکات کرنی ہے بھر جائی دے خیمے آوے تیار رہ میں تیار رہ میں ایسا وین کر کے جاؤں ہر بندہ بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑے بسم اللہ نوکہ رہاں اگلی دائی دائلہ اللہ مکایہ بیبیاں تڑپ کے اٹھین کہ چار سال دی ویل کو جگہ ہے کہ پچ سال دی ویل کو انگل دنہ اللہ ہے کہ چیہ میں نے دی ویل کو حال اللہ ہے تیری لاہور دی مل کا سر دوچھا در رہیے کوپے دو مو کر کے جوڑی دانا چاکیا دی آو آوے یتیم گھوٹ بیاں بڑ ماتم کر یاد صدقے 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 آدھی بیٹے آو آوے میں دوڑا رہاں بیٹھین بھلا ہوئی سینٹ رازی ہوئی بس دو چار منٹ بچ گئے ہیں میں جلدی جلدی تھا ہی نوکری مکمل کر دا ہوں غازی دی قسم ساریاں بیبیاں حاشمی جوانی بھج بین جناب اکبر اکھے میں دینا لننگین یادرو وعدہ یا اللہ آج کوئی میرا پتری ہوئے سمجھ گئے والی دی بے اولاد دیئے آج یہ پتر آلیاں دا پہنچ گئے ہیں میری دا جھولی خالی ہے کوئی میرا پتر ہوئے آمے مو بیرا دا پتر دوے لگی ناو ساریاں بیبیاں نوکرہ ساریاں بیبیاں کٹھی ہو گئی ہیں جان دے ہو جدہ گھوٹ نو بھلا ہوئی میندی پہ لگ دی ہوئے گھوٹ نو بیبیاں خوش ہونی ہیں بولو ہونی ہیں زبان نال بولو جدہ گھوٹ نو میندی لگ دی پہ ہوئے بیبیاں خوش ہونی ہیں غازی جان دے ہوئے کہنا تج پہلا بن رہا کاسمیں علی دی دی حکل ماریے کاسم ہاتھ ودھا یتیم ہاتھ چاہے بیبیاں دے میندی رکھیے مستوراں دیوال کھول گئے رو رو گے بھائی آدھی انسونی بھائی لگ دی ایوے آج بابا ہوئی آ آدھی انسونی بھائی لگ دی ایوے بھائی لگ دی ایوے آج مدینہ ہوئے بھائی لگ دی ایوے بھائی لگ دی ایوے بھائی لگ دی ایوے بس حسین نے ناعت نراب نہیں ہونا میرا وقت ختم ہو چکا ہے میں دو منٹج باقی نوک مکمل نوکری کرنا چاہنا حکم انتے بعد ساریاں بیبیاں ٹر گئیں ہرکے اپنیاں قربانیاں جو ان زندگی ہوئی تیار کر رہی ہیں نا خیمہ خالی ایک ماں ایک گھوٹ زمین حلی قاسم پچھاں دی ٹھائی تا ماں دی وال کھلے اما ہون کیوں رونے ہو فرمایا بچلا دی ٹھائی کے دے اوکھے وقت جھوسین میرے تیسان لائے میں ماں کے تیری ملت پہ کرنیاں کل ڈین چھڑے ہر تو پہلے خیمج تیری لاش آوے لاش دا نام آئے ماں دے پیر نب گیا دے خوش کی زمان تو دے نوما وانتی نہ دے پترہ دیا اللہ شاہ رہی ہے اما میں گھوڑے تو لالے میں تک سیمہ وجھلے بسم اللہ حاصل حاصل ہے بابا زندگی عوی سے حاصل ہی ہوئی بلا ہوئی بس ختم کریے ختم کریے دن چڑے آ حسین اجازت دیتی میدان چاہا مجبوری یہ وقت موقع ہے آخری وار لاندہ بھی آئی سر تے ہاتھ رکیا جا جا یتین دا آخری سلام میں انہیں کر کے پڑھا جی میں پڑھن دا حق کے ادھو کاسم نتھا ہے ادھو شبیر دوڑ پیا ہے ڈاک سیب غازی دی قصہ میں تیرے پیر حسین نوں کائنات نالو ڈھیر پیارا ہائی اکبار اتنا جلدی اکبار دیلا اشتے نہیں پہنچے آج اتنا جلدی کاسم دے ساتھ دے ٹوڑا ہے روما لا لیا جا حسین پہنچے آنائی اُبھے دے گھوڑے لب میں دے گھوڑے اُبھے باج گئے نادا کی تھیلتھا ہے سب کے سب کے سب کے سب کے بھلا ہو بھی بھلا ہیک ٹوکڑائی تھے آئی بسم اللہ ہاں میں سب کے جاؤں ہیک ٹوکڑاؤ تھے آئی ہیک ٹوکڑاؤ تھے حسین سمجھائے جیڑی حالہ تیج کاسم دیلا شے کہ بالکل میں نہیں چاہ سکتا حسین کیا کیتا ہے بھائی چادر کمر نال بدھی جڑبنا اشارت ہے نہیں رونا وہ مجل سے کیا بیٹھا کر رہی ہے جھولی بڑائی ہے ایک ٹوکڑائی تجھے دائے کوئی ٹوکڑا اُتھو چھے دائے بد کوئی ٹوکڑا اُتھو چھے دائے جیڑی لاش لاب گئی ہے ہاں نالا کے خیمے دھٹو رہے اجھے خیمے دھائی نہیں گیا یہ پچھو اکل آئی ہے رکوان گانے اللہ ہاتھ لئی ور اسے نٹے تنکا پوش جوانے سیادہ دہتو کونے والا یہ سنجان میں حسان پچھا رہے ہیں پچھا رہے ہیں میرے یدیب دیرہ دیئے اے شہزادے دیپا گے اے شہزادے دا گانے اے حسان دے پدر دا سہرہ یہ نمہ پوڑھا سے سکھ دی رہے ہیں مجلس مکمل ہو گئی ہے انہوں نے در حکم ہوتا ہے گوین کرنا چاہاں بولو بھائی اگر آنکھ ہوتا گوین کردے آنکھ نہیں آئی ہوں میں نے تو سوچ کے دست تیرہ سال دے جوان دے لاش انچویں دیئے بولی آرہا خیمے چاہے حسین اے گڑھ رکھی کہ سمدھی ماں پوچھا ہے میرے پوتر وفا نہیں کی دی برجائی مومدی وفا کی دیئے آدھیے جاں وفا کریا تلاش یہ ناویا حسین آدھے بھر جائی اممہ ایک آسے میں کم دے ہتھا نال گڑ کھولی ایک ٹکڑا چاہے چونکے رکھا ہے بات چاہے بات چاہے حسین پوچھے کیا بیٹھی گرینی ہے تا رو رو کے بیٹھی آدھیے بیٹھی برگ گولے چہرے دے موبتر دا چومے تھک گئے ہو اگر نہیں تھک گئے تھا بین سنواما ماں اجازت منگی ہے ماں دھی علی دی اجازت ہووے میں پتر دی لاشت دو وین کھلوں دل لے چمہ ہی پائیاں بی بی بھر جائی دو دل لے جگنے یاد مورا کیا دیا ہے اٹھیں جاگے ہو خاز ملا دل لے مہت ہم سارے کے ٹھڑی لاشت امری آگئی سکے اچھیں جاگے ہو خاز ملا دل لے اچھیں جاگے ہو خاز ملا دل لے لاجت آمیرا چہنڈی ہے بھالتے تو پیشر مادے ہے لاجت آمیرا ماتم کرو یار شاباش شاباش سینڈ را دیو بھی لاجت آمیرا چہنڈی بھالتے تو پیشر مادے ہے تو لاشت تو ہٹ ون ایک شاباش بسم اللہ ماتم قبولو بھی جیڑا بندہ ہونتا ہے نیرونا تو مینو ڈاس اے جو بندری آئی ہے بسم اللہ فتونا اچھا ماتم دی آمیرا چہنڈی ہے حسن نال ماتی دعواز سائی تو مینو سوچ کے ڈاس جیڑی ہک رات دی پر میوئی اپنے وارس دی لاشتے آئیے سراندیو آئیے یا باباندیو بولو یار اے سراندیو آئیے یا باباندیو یار کوئی سراندی ہائی نالاش آئی جو سراندی دا پتہ لگیا شوہر نے ٹکڑے دیا کے حسین نیدھی جھڑ بھئیے تے روکے پیا دیا نائی سمجھے دی میں کہہ گال دی دا سکرے پاسے جاوہاں موسیقی بھئیے موسیقی بھئیے موسیقی بھئیے موسیقی بھئیے کھولا والا پھرین یا گھڑکار کے شر موسیقی بھئیے 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 ماشاءاللہ